موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول العمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ناظرین آئی پلس دینی ہلپین میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم آپ کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھیرنا چاہیں تو سکرین پر جو نمبر شہر آئے اسے نوٹ فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لیے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دھیان رہے کہ آپ کا سوال بہت مختصر ہو کم سے کم الفاظ میں ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اس کے جواب کی واقعیتاً کسی کو ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سوال سے پہلے ویڈیو میں ایک سوال ہے اس کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں پہلا سوال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم جو گاڑیاں لیتے ہیں اس کے ساتھ میں ہم انسونس سے لیتے ہیں تو انسونس لینا تو ہماری مجبوری ہے اس کے بغیر گاڑی چلانا allowed نہیں ہے تو اب اگر ہم انسونس لے لیے ہیں تو کیا اس کا فائدہ لینا جائز ہے جیسے کہ اگر گاڑی میں کوئی چیز کی چمکی ٹو فوٹ ہو جاتی ہے تو اس کا کرچہ انسونس سے مل جاتا ہے یا گاڑی چوری ہو جاتی ہے تو دوسری گاڑی انسونس سے مل جاتی ہے تو کیا اس کو لینا جائز ہے کیونکہ انسونس کی بنیاد میں تو سود ہی ہوتا ہے تو کیا ہم اس کو لے سکتے ہیں جزاک اللہ و خیر ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ گاڑی کا انسونس کرانا یہ تو سود ہے غلط ہے لیکن ہماری یہاں معاملہ اجباری ہوتا ہے مجبورا ہم کو کرانا پرتا ہے اس کے بغیر ہم گاڑی نہیں چلا سکتے ہیں تو بھائی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر ہم نے مجبورا انسونس کرا لیا ہے تو کل کو اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے کوئی نقصان ہوتا ہے گاڑی کو تو ہم اگر چاہیں چونکہ ہمارا انسونس ہے تو ہم اس کا بینیفٹ لے سکتے ہیں اس کا فائدہ لے سکتے ہیں تو وقت پڑھنے پر اس کا فائدہ لینا یہ درست ہے یا نہیں یہ سوال ہے بھائی صاحب کا تو دیکھئے جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے یہ سودی معاملہ ہے یہ چیز اصلا تو ناجائز ہے لیکن مجبورا اگر کسی کو ایسا کرنا پڑا ہے تو بعد میں اگر اس کو فائدہ لینا ہے ریکوور کرنا ہے تو اتنی رقم وہ لے سکتا اتنا فائدہ وہ اٹھا سکتا ہے جتنا اس کو مجبورا لگانا پڑا ہے انشورنس اس نے کرایا ہے کچھ پیسے فالتوں میں اس کے گئے ہیں تو جتنا پیسہ اس سے گیا ہے جس کمپنی کو اس نے دیا ہے اگر کسی بہانے سے وہ واپس لے سکتا ہے تو اتنا لے سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں اس سے زیادہ نہیں لے سکتا کیونکہ اس سے زیادہ لے گا تو یہ معاملہ سود کا ہوتا ہے یہ خلاصہ ہے آپ کے جواب کا کہ اگر کل کو نقصان ہوتا ہے تو اس کی بھرپائی میں آپ اتنا پیسہ لے سکتے ہیں جتنا آپ نے اب تک پی کیا ہے جتنا آپ نے ادا کیا ہے اس سے زیادہ آپ نہیں لے سکتے امید ہے کہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس آوڈیو میں کوئی سوال آتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساہنواز کان گورک پر اتر پردیس سے میرا سوال تھا کیا منافق جنت میں جائیں گے یا نہیں اور بات بات پر گالی دینا کیا یہ منافق کی پہچان ہے جزاک اللہ خیر یہ ہمارے شاہ نواز بھائی ہیں گورک پر سے سوال کر رہے ہیں دو باتیں انہوں نے پوچھی ہیں پہلی بات یہ کہ کیا منافق جنت میں جائے گا اور دوسری بات یہ کہ کیا گالی جینا یہ نفاق کی علامت ہے تو جہاں تک پہلے سوال کی بات ہے منافق جنت میں جائے گا تو بلکل نہیں جو منافق ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے قرآن میں بہت واضح طور پر اللہ تعالی نے کہا انہوں نے منافقین ایک در کی کہ جو منافقین ہیں وہ تو جہنم کے بلکل نیچلے طبقے میں ہوں گے بلکل نیچے ہوں گے اور نفاق کی اصل میں کفر ہے اس پہ پردہ ڈال دینا اسی کو نفاق کہتے ہیں یعنی چھپا ہوا کافر تو اصل میں وہ کافر ہوتا مسلمان نہیں ہوتا لیکن وہ جو ہے دکھاتا ہے کہ میں مسلمان ہوں اس کو منافق کہتے ہیں یعنی ریل کا اصلی منافق جو ہوتا ہے تو جو واقعی منافق ہے یعنی اندر سے وہ مسلمان نہیں اور اگر مسلمان ہے تو اس کو منافق کہیں نہیں سکتے تو مسلمان اسلام اور نفاق یہ ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ایک ہے تو منافق ہوگا ہے تو مسلمان ہوگا مسلمان ہوگا ہے تو منافق نہیں منافق ہے تو مسلمان نہیں اور اگر واقعی منافق ہے تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ گالی جنہ نفاق کی علامت ہے تو جی ہاں بلکل گالی جنہ نفاق کی علامت ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں اور ان میں سے ایک کرتا ہے گالی گلچ کرتا ہے تو گالی گلچ کرنا جگڑے کے وقت یہ نفاق کی علامت ہے لیکن یہاں پر یہ بات واضح ہے کہ نفاق کی علامت ہونا ایک چیز ہے اور کسی کا منافق ہونا ایک چیز ہے یعنی جو منافق ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں اس کے کچھ عامال ہوتے ہیں اس کے کرتوت ہوتے ہیں اب منافق کے جو عامال ہوتے ہیں ان عامال میں سے کسی عامل کا کوئی کاپی کر لے جو مسلمان ہو منافق نہ ہو لیکن وہ اس جیسا عمل کرنے لگے تو ہم کہیں گے یہ نفاق کی علامت ہے منافقوں جیسا کام کر رہا ہے لیکن اس کو ہم منافق نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہے تو اس حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ نشانی جن کے اندر پائے گی ان کو آپ منافق کہہ دیں یعنی منافق جو کرتا ہے وہ چیزیں یہ کر رہا ہے تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے یعنی بہت بڑا گناہ ہے جب وہ بات کرتا ہے تو جھوڑ بولتا ہے تو بات کرتے ہوئے جھوڑ بولنا یہ نفاق کی علامت ہے لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کوئی جھوٹا شخص ہے تو اس کو ہم منافق کہہ دیں جھوڑ بولنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن وہ ریال کا منافق ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں تو یہ جو دوسرا سوال آپ کا ہے گالی دینا نفاق کی علامت ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اس کو آپ پہلی سوال سے مجھ جوڑیے گا کہ آپ یہ کہہ دیں کہ وہ سیدھا جہنم میں شلا گیا ہے کیونکہ یہاں علامت کی بات ہو رہی ہے کہ گالی دینا اس کی علامت ہے لیکن وہ ریال کا منافق نہیں ہے منافقوں والا ایک کام کر رہا ہے لیکن وہ منافق نہیں ہے یہ وضاحت ہے آپ کے دونوں سوالوں کے جواب میں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلی سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم شیخ صاحب میرا یہ سوال ہے کیا ایک مسلمان بچے اس کے والد کے سود سے بنے ہوئے گھر مطلب والد صاحب مسلمان والد صاحب نے گھر بنا دیا سود کے پیسے بینک لون کے پیسے سے بنا ہوئے کیا مسلمان بچے گھر میراس میں لے سکتے ہیں کیا اور اگر لیتے ہیں تو پھر اس کا کچھ پیسہ نکالنا پڑے گا اس کو حلال بنانے کے لئے پھر پہلے سے ہی حلال ہے بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ کسی والد نے سود کے ذریعے سے اپنا گھر بنایا یعنی لون لیا تھا بینک سے قرض لیا تھا سودی قرضہ اور اس سے اس نے گھر بنایا ہے اب وہ فوت ہو گیا تو اب بچے وراثت میں اس کو لے سکتے ہیں کیلئے تو یہاں پر آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سود یعنی جو سودی قرض ہوتا ہے وہ اس میں دو فریق ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سود دینے والا اور ایک ہوتا ہے سود لینے والا تو جو گھر بناتا ہے لون لے کے بینک سے وہ سود دینے والا ہوتا ہے لینے والا نہیں ہوتا ہے سود بینک لیتا ہے یہ بچارہ سود بھر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھیں کہ جس شخص نے سود سے گھر بنایا ہے اس نے سود پے کیا ہے دیا ہے سود لیا نہیں ہے دونوں میں بڑا فرق ہے اس لئے ذہن میں رکھیں ہاں دونوں حرام ہیں سود لینا بھی حرام ہے سود دینا بھی حرام ہے اور سودی کاروبار بھی حرام ہے سودی لیندین حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن اور حدیث میں بہت ہی واضح نصوص ہے لیکن اگر کسی نے سودی قرض لیا ہے یعنی کسی سے پیسے لیے بعد میں وہ پیسے واپس کیے اور ساتھویں سود بھی اس کو واپس کیا یہ چیز بھی حرام ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس طرح سے اگر کوئی سامان خریدتا ہے وہ گناہگار ہے اس سے انکار نہیں ہے اللہ کی ہاں اس کا معاخضہ ہوگا اللہ معاف کر دیا لیکن یہ قابل معاخضہ بات ہے گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اس طرح سے اگر کسی نے سودی قرض لے کے کچھ بنایا کچھ لیا اور وہ انتقال کر گیا تو وہ مال اس کے وارثہ کو منتقل ہوگا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کے وارث نہیں ہو سکتے اس کے وارث ہوں گے کیونکہ اس شخص نے جو گھر لیا ہے وہ اصل میں اپنے پیسے کا لیا ہے جتنا بینک سے قرضہ اٹھایا تھا اتنا اس نے دیا ہے ایسا نہیں کسی کا چھین لیا ہے لوٹ لیا ہے چوری کر لیا ہے اگر کسی کا چھینہ ہوتا لوٹا ہوتا چوری کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ پیسہ جہاں سے لیا ہے ناجاج طریقے سے وہاں واپس کرنا ضروری ہے لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ اس نے قرض لیا ہے جتنا لیا تھا اس نے دے دیا جتنا لیا تھا اتنا دے دیا تو یہ اس کا اپنا پیسہ اس نے لگایا ہے اب اس میں اس نے غلطی کی ہے کہ ساتھ میں سود بھی اس کو پے کیا ہے سود کا لیندین کیا ہے تو یہ غلط ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن اس کا جو بھی مال ہے مکان ہے اس کے اپنے پیسوں کا ہے اپنا پیسہ بھی اس کا لگا ہوا ہے اس نے آدھا کیا اس کا اس کے یہ اس کا مالک بنتا ہے یعنی یہاں پہ ملکیت ثابت ہوتی ہے جبکہ اس کے الٹا اگر آپ دیکھیں کہ اگر کسی نے سود وصول کیا ہے وصول کیا ہے یعنی اگر ہم نے کسی کو مال یہ دس لاکھ روپے سود پہ دیئے بعد میں ہم نے اس کو وصولہ دس لاکھ کی جگہ پہ بارہ لاکھ وصولہ تو یہ جو دو لاکھ ہم نے وصولہ ہے یہ سود ہے اور اس کے ہم مالک نہیں ہو سکتے یعنی قرض دینے والا یہ جو اضافی رقم وصول کر رہا ہے بطور سود اس کا مالک نہیں ہو سکتا ہے اس کی ملکیت نہیں ثابت ہو سکتی ہے اس لئے یہ دو لاکھ واپس کرنا پڑے گا جس سے لیا ہے یہ شکل ہے جب آدمی سود لیتا ہے تو وہاں پہ جو لے رہا اس پر ملکیت ثابت نہیں ہوتی ہے اس لئے اسے واپس کرنا ضروری ہے لیکن یہاں پہ آدمی سود لے نہیں رہا سود دے رہا ہے یعنی قرضہ لیا تھا تو جتنا قرضہ لیا تھا اتنا تو اس نے پی کر دیا تو یہ اس کا اپنا ہے اس کی ملکیت ثابت ہو رہی ہے اس نے کچھ اضافی رقم بطور سود دیا وہ حرام ہے ناجائز ہے یہ پوری ڈیل یہ پورا معاملہ بھی حرام ہے میں نہیں کہتے جائز ہے لیکن بہرحال اس کا اپنا خود کا پیسہ لگا ہوا اس لئے اس کی ملکیت ثابت ہو اور جب اس کی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو یہ مال جو ہے اس کے ورسہ کو ٹرانسفر ہوگا اس کے ورسہ تک منتقل ہوگا تو ایک آدمی نے اگر سودی قرضے سے مکان منایا ہے تو غلط کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے غلط کیا ہے گناہ کا کام کیا ہے لیکن وہ اس کا مالک تھا اس لئے وہ مر گیا تو اس کے بعد وہ مال اس کے بچوں کو منتقل ہوگا لیکن وہ بری نہیں ہے اللہ کیا اس کا حساب ہوگا جو ہوگا اب بچے وہ مال لے سکتے ہیں پورا لے سکتے ہیں اس میں کوئی رجز کی بات نہیں ہے لیکن اگر وہ اپنے والد صاحب کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ سبسوس سے کیا ہے کچھ ان کی طرف سے صدقہ کرنا چاہے تو بہت اچھی بات ہے سارے ورسہ اگر راضی ہوں تو اگر ان کو لگتا ہے کہ اببہ نے غلط کیا ہے تو پہلی بات اگر وہ جو ہے زندگی میں سب کو دیکھ رہے تھے تو وہیں ٹوکنا چاہیے یہ نہیں کہ اببہ غلط رائے پہ جا رہے ہیں اور ہم کو پتا ہے تو ہم ان کو نہ بتائیں ورسہت میں ہم لے لیں گے ایسا نہیں ہے اگر بچوں کا بھی اس میں تاؤن رہا ہے تو وہ معاملہ اور خطرناک ہو جائے گا لیکن اگر بچوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اببہ نے غلطی کی ہے بچوں نے سمجھا ہے ہو جائے نہیں مانا تو مرنے کے بعد برحال ورہاست منتقل ہوگی یہ اگر کرنا چاہیں تو صدقہ خیرات کر سکتے لیکن وہ کسی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے یعنی یہ واجب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس میں سے کچھ نکال کے کسی کو دینا ہے یا صدقہ ہی کرنا ہے ایسا کچھ واجب نہیں ہے لیکن باپ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے تو اگر بچے کچھ صدقہ کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے اس کا کچھ فائدہ ہو اس لئے والدین کی طرف سے اگر کچھ صدقہ کرنا چاہیں تو ان کو یہ مال ان کا اپنا ہو گیا ہے اب اس کا حکم ہی بدل گیا ہے تو ان کے اپنے ہاتھ میں مال آ گیا ہے تو اگر وہ اپنے مال سے صدقہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہرحال اصل جو سوال یہ ہے کہ وراثت منتقل ہوگی جی ہاں منتقل ہوگی بچے وہ چیز لے سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عاصف مسکت امان سے بول رہا ہوں میرا ایک سوال ہے شیخ سے کہ ہم لوگ اس بقرید میں چوتھے روز قربانی کر سکتے ہیں یعنی بقرید تیسے روز تین روز ہوتا ہے تو چوتھے روز قربانی کر سکتے ہیں کیا تھوڑا حدیث کے روشنی میں تو وضاحت فرمائیں جزاکاللہ خیر یہ ہمارے عاصف بھائی ہیں مسکت امان سے سوال کر رہے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ کیا چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں حدیث کی روشنی میں ہوتا ہے رجی بلکل چوتھے دن قربانی کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرز کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی سرسلے سے ثابت ہے قولا اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کی مرضی بھائی کوئی ایک ہی دن کرتا ہے کرے ایک ہی دن کرے دوسرے دن کسی دن لیکن اگر کوئی چوتھے دن قربانی کرتا ہے تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرز کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فِقُلِّ اَيَّانِ تَشْرِقِ زَبْحَ کہ تشریق کے سارے دن یہ زبح یعنی قربانی کے دن ہیں اور تشریق کے تین دن ہیں عید الازحہ کے بعد یوم النہر کے بعد یعنی یوم النہر جو عید کا دن ہے اس کے بعد گیارہ بارہ تیارہ یہ تین دن یعنی کل ملا کے چار دن یہ قربانی کے دن بنتے ہیں تو اس حدیث کی روشنی میں آدمی اگر چاہے تو چوتھے دن بھی قربانی کر سکتا ہے یہ حدیث بلکل صحیح ہے اس میں کچھ لوگوں کا اعتراض ہے لیکن وہ اعتراض بہت مذہبوت نہیں ہے اس حصے میں ہماری ایک مفصل کتاب ہے چار دن قربانی کتابوں سمیت کی روشنی میں بہت ہی مفصل کتاب ہے تفصیلی کتاب ہے ہماری ایک سائٹ کیفائیت ایس ڈاٹ کام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ کتاب پڑ سکتے ہیں باقی آپ خرید بھی سکتے ہیں اس کو مکتب آس سے تو اس کتاب میں آپ جائیں گے تو پوری تفصیل یہاں پر موجود ہے خلاصہ یہ ہے کی چوتھے دن بھی قربانی کر سکتے ہیں جیسا کہ سید بہبان کی ادیس اس علاوہ اور بھی احادیث موجود ہیں ان سب کی تفصیل آپ ہماری کتاب میں دے سکتے ہیں امیدی کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں میرا نام جہانگیر امساری ہے میں جہارکن رانچی سے بول رہا ہوں میرا سوال یہ ہے کہ جک راجکار جو کرتے ہیں وہ گنتی کر کے ہی کرنا چاہیے اور پھر انگنت کرنا چاہیے جیسے استغفار دروس شریف سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس طرح کے اجکار کو گنتی کر کے ہی کرنا چاہیے یا پھر انگنت کرنا چاہیے یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا پوچھنا ہے جہانگیر بھائی صاحب ہیں جہانگیر انساری ان کا پوچھنا یہ ہے جو ذکر و اذکار ہم کرتے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ وغیرہ تو یہ گنتی کر کے کرنا چاہیے یا بغیر گنتی کے جتنا چاہیں آپ پڑھ لیں تو دیکھیں اس حصلے میں مناسب بات یہ ہے کہ جہاں جس طرح ثابت ہے وہاں ویسے عمل کرنا چاہیے جیسے نماز کے بعد جو ہے تیتیس بار سبحان اللہ تیتیس بار الحمدللہ چوتیس بار اللہ تو یہ اس گنتی کے ساتھ یہاں پہ ثابت ہے تو یہاں اسی طرح سے ہم کو کرنا چاہیے ایسے کوئی ذکر گنتی کے ساتھ صبح کے وقت ثابت ہے کوئی شام کے وقت ثابت ہے یا کوئی کسی اور موقع سے ثابت ہے تو جہاں جہاں جو اذکار یا جو دعائیں گنتی کے ساتھ ثابت ہیں کہ اتنی بار کرنا ہے وہاں ان کو اتنی بار ہی کرنا چاہیے جہاں پہ یہ ثابت ہے کہ ایک ہی بار کرنا ہے وہاں ایک ہی بار کرنا چاہیے اور جہاں یہ گنجائش ملتی ہے کہ جتنا چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں جتنا چاہیں آپ اس کو یہ دعا یا یہ ذکر کر سکتے ہیں وہاں اس کی کوئی حد نہیں ہے جسے استقفار کی بات ہے کہ اللہ یہ ایک دن میں بہت زیادہ استقفار کرتے تو آدمی دن بار استقفار کرتا رہے استغفراللہ کہتا رہے دن بار اپنے گناہوں سے توبہ کرتا رہے تو اس طرح سے جہاں پہ koی حد نہیں ہے عام ذکر و اذکار ہیں عام دعائیں ہیں تو جتنا چاہے وہ دعا کرے جتنا چاہے ذکر کرے جو عام قیزیں ہیں تو اس میں کوئی ہرج کی بات نہیں ہے تو جہاں پہ گنتی کے ساتھ ثابت ہیں ماگنتی کے ساتھ اور جہاں پہ خاص ایک بار ہی صاحبی تم آئے ایک بار اور جہاں عمومی معاملہ ہے تو وہاں پہ وہ عام طور سے ان دعاوں کو یا ان اثکار کو پسکتا ہے وہ میں دیکھا آپ کا جواب مجھے جا ہوا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم میں صاحبی راستان کے پالکہ رہنے والا ہوں میں دوسری نکاح کرنا چاہتا ہوں کسی بیوہ سے میں ایک گناہوں سے بچنے کے لیے اور شواب کے لیے سے دوسری نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میری ماں اور میری بیوی اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں انساءاللہ میں ان کے ساتھ انشاء کروں گا لیکن آپ قرآن حدیث سے اس کا جواب دیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں کسی بیوہ سے کرنا چاہتا ہوں گناہ سے بچنے کا ارادہ ہے لیکن میری بیوی اور میری ماں نہیں چاہتے ہیں یعنی ان کی طرف سے اجازت نہیں تو قرآن و حدیث کے روشنی میں آپ بتائیں تو دیکھئے قرآن و حدیث کے روشنی میں ایک سے زیادہ نکاح کرنا ثابت ہے اللہ رب العالمین نے بہت عواضی طور پر کہا کہ جو عورتیں تمہیں پسند ہو ان میں تم شادی کر سکتے ہو دو یا تین یا چار ایسے حدیث بھی بہت ساری ہیں اور اسی کے ساتھ صحابے کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی ہم پڑھتے ہیں تو ان میں تقریباً تمام صحابہ ایک دو کو چھوڑ کے تقریباً تمام صحابہ ایسے ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کی گئے تھے اس لئے ایک سے زیادہ شادی کرنا یہ کوئی مایوب بات نہیں ہے اللہ رب العالمین نے اس کی اجازت دی ہے ہر آدمی کر سکتا ہے اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ روکے اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرتا ہے اور اس کی استطاعت رکھتا ہے تو کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ اسے روکے کوئی اس کو روک نہیں سکتا آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بیوہ سے کرنا چاہتا ہوں بیوہ سے نہیں اگر آپ کماری سے بھی کرنا چاہیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ کچھ لوگ ایسا ذہن بنا کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم بیوہ سے نہیں کریں گے تو ہم کو کوئی دوسری شادی کرنے نہیں دے گا اس سوچ کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی دوسری کرے تیسری کرے بیواؤں کو مطلقہ کو مختلعہ کو سہارہ دے بہت اچھی بات ہے ان سے بھی شادی کرنا چاہیے لیکن یہ ذہن نہیں بننا چاہیے کہ اگر آدمی دوسری شادی بیوہ سے نہیں کرے تو کر ہی نہیں سکتا دوسری بھی کوئی سے کر سکتا ہے تیسری بھی کوئی سے کر سکتا ہے چاروں شادیاں وہ کوئی سے کر سکتا ہے یہ اسلام کا اللہ رب العالمین کا قانون ہے جسا اللہ نے انسان کو مرد کو بنایا عورت کو بنایا یہ اس کی طرف سے نازل کردہ قانون ہے اور یاد رکھیں شیخ بن باز رحم اللہ کا باقادہ فتوہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اللہ کی اس قانون کو ناپسند کیا تو وہ کافر ہو جائے یعنی وہ کفر ہے تو یہ کوئی معمولی بات نہیں لوگوں نے اس کو بہت ہی آسان سمجھ کے رکھا ہے کہ دوسری شادی کے خلاف فاویلہ مچانا اس سے نفرت کرنا کراہت کرنا یہ نواقذ اسلام میں سے آتا ہے نواقذ اسلام میں سے ایک ناقذ یہ ہے کہ اللہ کے کسی قانون اللہ کے کسی تعلیم اللہ کے کسی حکم کی خلاف جو ہے نفرت ہمارے دل میں آ جائے ہم اسے نفرت کریں تو یہ چیز کفر تک لے جاتی ہے تو اگر کسی کی بیوی منع کرتی ہے کسی کی والدہ منع کرتی ہے تو انہیں اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کفر تک پہنچ جائے ان کا ایمان نرخصت ہو جائے ان کا اسلام برباد ہو جائے اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں ان کو تڑپنا پڑی تھے تو یہ بہت غلط بات اگر کوئی منع کرتا ہے آپ اگر شادی کرنا چاہتے ہیں تو کوئی روک نہیں سکتا نہ آپ کی بیوی کو یہ حق ہے روکنے کا نہ آپ کی والدہ کو حق ہے ہم مسلمان ہیں ہم کلمہ پڑھنے والے لا الہ الا محمد الرسول تو جب اللہ نے کہا ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کر سکتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے تو اب کوئی بھی ہمیں اس سے نہیں رو سکتا ہمارے لئے جائز ہے آپ کو سمجھانا چاہیے اپنی بیوی کو کہ تم اپنی آقیبت خراب کر رہے ہو اگر تم نے اپنے ذہن سے یہ گندگی صاف نہیں کیا تو معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں کوئی مسئلہ ہوگا معاملہ یہ کہ مرنے کے بعد تمہارے لئے جو ہے ہو سکتا ہے تمہارے لئے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے جہنم میں ہو سکتا ہے یہ کفر ہو جائے ہو سکتا ہے تم اس سے کفر تک پہنچ جاؤ اور اگر پہنچ گئے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پہ گا کبھی ایسا شک جہنم سے نہیں نکل سکتا اس لئے اس معاملے کو اتنا ہلکہ نہیں لینا چاہیے خلاص ایک لام ہے کہ آپ دوسری شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہ آپ کی بیوی رو سکتی ہے نہ آپ کی ماں رو سکتی ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک بار پھر واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھیرنا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا اسے نور فرمالیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیر سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریری شکل میں لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں محصول ہوتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو اسی طرح آپ کا سوال بامقصد ہو اس کے جواب کی ضرورت ہو اسی طرح سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانی کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان کے جوابات آپ کو پہنچائیں تو ناظرین آگے بڑھتے ہیں کچھ اور سوالات ہمارے پاس ان کو بھی دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں اکلا سوال اسلام علیکم سیکھ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ پہتا ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتحیات پرتے تھے تو اس کے کچھ الفاظ الگ ہوتے تھے تو اس کی وجہ بتائیں یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں ان کا کہنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اتحیات پرتے تھے اس کے الفاظ الگ ہوتے تھے اس کی وجہ بتائیں یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو الفاظ ثابت ہیں وہی الفاظ ہم بھی پرتے ہیں جو نبی سے ثابت ہم بھی پرتے ہیں صاحب وخاری وغیرہ کی روایت ہے کہ ایک جملہ جو ہے السلام علیکہ ایہ النبی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی بعد باہ صحابہ اکرام نے کہا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہیات تھے تو ہمیں پڑھتے تھے اسلام علیہ کا این نبی لیکن اب ہم اس کو پڑھیں گے اسلام علیہ نبی تو یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے یہ تھوڑا سا فرق ہے لیکن یاد رہے کہ اسلام علیہ نبی دوسری احادیث سے بھی ثابت ہے جس میں یہ بحث نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کو بدلا گیا ہے صحابہ کرام کی طرف سے شیخ علبانی رحم اللہ نے جو سیگے نکل کی ہیں صفت و صلاة نبی میں ان میں جا کے آپ دیکھیں گے تو بعض سیگے میں اسلام علیہ نبی ملتا ہے اور وہاں یہ وضاحت نہیں ملتی ہے کہ یہ نبی کی حیات میں ہے یا بات میں تو ایسا نہیں ہے کہ درود ہم کوئی الگ پڑھتے ہیں اتحیاد ہم کوئی الگ پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی اسی طرف نہیں پڑھتے بلکہ این وہی پڑھتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہاں صحابہ کرام نے جو ایک جگہ پہ تبدیلی کی ہے تو وہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم صحابے کرام کے استحاد کو لے سکتے ہیں البتہ وہاں بھی بعض اہر علم کا کہنا ہے کہ نہیں نہیں وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت تھا ہم اسی پر رہیں گے تو اس کو بھی سارے لوگ نہیں تبدیل کرتے کچھ علماء کہتے ہیں کہ چونکہ صحابے کرام نے اس میں یہ تبدیلی مناسب سمجھی اس لئے ہم یہ کر سکتے ہیں اور صحابے کرام نے جو تبدیلی کی ہے وہ دوسری احادیث سے اس کا ثبوت بھی ملتا ہے اس لئے اگر کوئی اس کو اپناتا ہے تو بھی ٹھیک ہے اور کوئی انہیں الفاظ کو اپناتا ہے تو بھی کوئی مثلہ نہیں ہے خلاصہ یہ کہ مجموعی اعتبار سے کوئی تبدیلی نہیں ہے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ویسے ہم بھی اس کو پڑھتے ہیں امید ہے کہ آپ تو دعا مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں جب نماز پڑھنے مزید جاتا ہوں نماز پڑھ کر واپس نکلتا ہوں مزید سے تو کچھ لوگ اپنے بچوں کو لیے کھڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فوق ڈال دیجئے کیا فوق ڈالنا صحیح ہے یا غلط قرآن اور حدیث کی روشنی میں وجات فرما دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو یہ بھائی صاحب کا سوال ہے ان کا کہنا ہے کہ نماز پڑھ کر جب میں باہر نکلتا ہوں تو بہت سارے لوگ بچوں کو لے کر کھڑے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ فوق ڈالیے تو کیا یہ صحیح کی نہیں تو دیکھیں بہت ساری مساجد میں خاصتوں سے بیہات وگرہ میں یہ لوگوں نے معمول بنا کر رکھا ہے کہ نماز کے بعد گیٹ پہ کھڑے رہتے ہیں بچوں کو لے کر اور کچھ لوگ تو برطن وگرہ لے رہتے ہیں اس میں پانی وگرہ لے رہتے ہیں تو جو لوگ یہ نوا پڑھ کے نکلتے ہیں ان سے کہتے ہیں اس میں پھوک کیے دعا کیجئے تو پھر وہ لاکے پیتے ہیں تاکہ اس سے شفاہ ہوگی تو اس میں دو چیزیں دیکھتی ہیں ایک چیز یہ دیکھتی ہے کہ کچھ لوگ برطن وگرہ لے رہتے ہیں اس میں پینی کا پانی ہوتا ہے اور اس میں کہتے ہیں پھوکی اور فرز کو لارکے پیتے ہیں تو اس بارے میں بعض اہل علم میں اس کی گنجائش دی ہے لیکن ہماری نظر میں اس کی کوئی گنجائش دی ہے کھانے پینے کی چیز میں پھوک نہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اللہ کے نبی اسے سننے کے حدیث سے سننے نبی دعوت کی کہ آپ سے سننے کھانے پینے کی چیز میں پھوک مانے سے منع کیا ہے اس لئے رقیہ کی جو عام اجازت ہے دعا وغیرہ کی وہ اجازت مشروط ہے اس بات سے کہ اس میں کتاب و سنت کی مخالفت نہ کی جائے تو جب اللہ کے نبی اسے سننے کھانے پینے کی چیز میں پھوک ماننے سے منع کیا ہے تو یہ کون سا رقیہ ہے یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ کسی کو پھوک کے اور کسی کو دیتے ہیں پینے کے لئے بلکہ آز تو سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اس کا عبال کیا ہو سکتا ہے ایک آدمی بیمار ہو سکتا ہے کتنے بیمار ہوتے ہیں موں میں پتہ نہیں کیسے جراسی میں کتنے لوگ گھٹکا پان کیا کچھ کھاتے ہیں اور یہ لوگ پھونک پھونک کے دیتے ہیں کہ لے جا کے آپ کسی کو پھلاو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اگر کوئی ثبوت ہوتا تو معاملہ حالق ہوتا لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے اس لئے اس طرح کے لوگ جو مسجد کے گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں بڑتن وگرہ لے کے کہ آپ اس میں پھوکیے تو نہ تو اس میں پھوکنا چاہیے اور نہ کسی کو ایسا کام کرنا چاہیے قرآن و حدیث سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ یہ چیز نقصان دے ہے کسی بھی ڈاکٹر سے آپ جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتا دے گا کہ کتنی جو ہے نادانی کی بات ہے اس طرح سے کہ آپ کسی بھی آدمی سے کہے کہ پھوک کے دے اس کو پینا تو بڑی نادانی کی بات ہے اور اسی لئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانی پینے کی چیز میں پھوکنے سے منع فرمایا ایک آدمی جو خود پی رہا ہے خود پینا ہے اس کو بھی کہا گیا ہے کہ وہ اس میں پھوک ہے نا برطن میں پھوک رہنے چاہیے تو یہاں پھوک کے کسی اور کو دیا جا رہا ہے کہ تم جا کے اس کو جو ہے پیو تو یہ چیز جو ہے ٹھیک نہیں ہے ہاں دوسری جو شکل ہے نا کہ کچھ سے بچوں کو لے کر گئے کہ بھئی آپ دعا پڑھ دیجئے دم کر دیئے تو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ بہت صاحب روکا رکیہ کرنے میں کوئی حرش کی بات نہیں جب تک وہ شرک نہ ہو یا اس میں یہ دوسری حدیث کی رشنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کتاب و سمت کی مخالفت نہ ہو تو رکیہ کا ایسا طریقہ جس میں کتاب و سمت کی مخالفت نہ ہو اس میں کوئی حرش کی بات نہیں ہے اور کچھ پڑھ کے دم کرنا پھوکنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مواقع پر ثابت ہے اس لئے یہ ہم کر سکتے ہیں اتنی گنجائش ہے اس میں کوئی حرش کی بات نہیں تو اگر کوئی بچہ ہے کسی کوئی دعا کیلئے کہہ رہا ہے تو آپ دعا کر سکتے ہیں دم کر سکتے ہیں یہ جائز ہے اس کو ہم غلط نہیں کر سکتے ہیں لیکن کھانے پینے کی چیزوں میں دم نہیں کرنا چاہیے ایک اور بات آخر میں یہ کہ یہ جو جا جا کے لوگوں کے پاس کہ ہم کو دعا کیجئے دعا کیجئے دم کیجئے یہ بھی اچھے چیز نہیں ہے آدمی خود دعا کرے آدمی خود اگر طبیعت کراوے کچھ اس کو رقیہ کہتے ہیں رقیہ تو یہ آدمی کو خود کرنا چاہیے دوسروں سے نہیں کروانا چاہیے ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اُن لوگوں کی حوصلہ شکنی کیے جو رقیہ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن لوگوں کا بیان کیا ہے جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہو گئے اور اُن کا جو وص بیان کیا اُن کی جو خوبی بیان کیا ہوئی ہے کہ لا يستر قون وہ کسی سے رقیہ نہیں کروانا گی اس لئے ہمیں بچنا چاہیے کسی سے رقیہ نہیں کروانا چاہیے ہمیں کرنا ہے تو ہم خود کریں یا یہ کہ ہمارے بال بچے ہیں تو ان پر جو ہے ہم دم کریں جیسا کہ اللہ کے نبی حسن 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 رضی اللہ عنہ کو دم کرتے ہیں تو اپنا معاملہ ہے ہماری اپنی فیملی کا مسئلہ ہے ہمارے اپنے بچوں کا مسئلہ ہے تو ہم خود کریں بچوں کے کریں لیکن خود کو بچوں کو لے جائے کر کسی اور کے پاس بہن جانا کہ رکیہ کرو اور اس کو ایک اچھا خاصا معمول بنا دینا یہ چیز مناسب نہیں ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہو تو چلو کسی سے دم کرا سکتا ہے جواز ہے لیکن یہ بہتر بات نہیں ہے اس لئے اس سے بھی استناب کرنا چاہئے امید ہے کہ باتیں آپ کے لئے واضح ہوگی آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم شیخ میرا نام محمد یوسف ہے اور میں دعا خطر سے بات کر رہا ہوں شیخ میرا ایک سوال ہے کچھ دن پہلے میں نے میرے لڑکے کا اخیخہ کیا تھا جو کریٹ کارٹ کی رقم سے میں نے کیا تھا تو ابھی میرے ایک بھائی نے بتایا کہ کریٹ کارٹ کی رقم سے اخیخہ جائز نہیں ہے تو کیا پھر مجھے دوبارہ اخیخہ کرنا پڑے گا اس بارے میں مجھے پتا نہیں تھا تو ابھی کیا مجھے دوبارہ اخیخہ کرنا پڑے گا یا پھر وہ خابل خبر ہو جائے گا تھوڑا روشنی دیلیے اس بات پر جزاک اللہ خیر یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں قطر سے سوال پوچھ رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے حقیقہ کیا تھا لیکن اس کا جو خرش انہوں نے پورا کیا تھا وہ کریٹ کارٹ سے تو کسی نے کہا کسی حقیقہ نہیں ہوگا تو کیا حکم ہے اس بارے میں پھر سے حقیقہ کرنا پڑے گا پوچھ رہے ہیں دیکھیں کریٹ کارٹ استعمال کرنا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اصلاً یہ سعودی سسٹم ہے غلط ہے نہیں کرنا چاہیے لیکن کریٹ کارٹ میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ایڈوانس بینگ سے رقم لیتے ہیں آپ کے پاس پہلے سے آپ کا اپنا ایکاؤنٹ سے نہیں ہوتا بلکہ کریٹ کارٹ یعنی کریٹ ادھار پہ آپ لیتے ہیں تو اس کو بعد میں آپ کو پے کرنا ہوتا ہے کریٹ کارٹ میں یہ بھی سسٹم ہوتا ہے کہ کچھ دنوں میں آپ پے کر دیں تو آپ کو سعودی نہیں دینا رہتا ہے زیادہ تاخل کرتے ہیں تو دینا پہتا ہے بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ سعودی سسٹم سے جڑا ہوا ہے کریٹ کارٹ استعمال کرنا یہ غلط ہے سعودی سسٹم سے جڑا ہوا ہے اگر کوئی آدمی یہ بھی سوچتا ہے کہ ایک مہینے کا جو ٹائم حیمان لیجئے کہ اس میں اگر آپ واپس پیسہ جمع کر دیتے ہیں تو آپ کو سعود نہیں دینا پڑے گا تو بھی یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ آپ ایگریمنٹ کر رہے ہیں کہ اگر ہم سے لیٹ ہوا تو ہم سعود دیکھ لیں سعود پر ایک اگر ہوا رہا ہے اس لئے یہ غلط ہے تو کریٹ کارٹ استعمال کرنا غلط ہے اس میں کوئی شک شدہ کی بات نہیں ہے مجبوری کا کیا ماننا ہوئے ایک الگ بحث ہے لیکن اصلا یہ چیز غلط ہے اب آپ نے کریٹ کارٹ سے پیسہ لیا ہے اور اس سے حقیقت کر دیا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ غلط ہے فیسے کنا پڑے گا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ نے یہ کام ضرور غلط کیا ہے لیکن یہ آپ نے غلط طریقے سے سمجھئے ایک طریقے سے کرزہ لیا ہے اب آپ کو کیا کرنا ہوگا وہ کرزہ آپ پے کر دی دیں جتنا جلدی ہو سکے وہ آپ اس کو آدھا کر دی دیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ کام غلط ہے آپ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ غلط ہے لیکن آپ نے کرزہ لیا ہے بہنگ سے اور وہ کرزہ آپ واپس کریں گے کسی سے چھین کے نہیں لے رہے کسی سے چوری نہیں کر رہے اور ڈاکہ نہیں ڈال رہے اگر چھینتے چوری کرتے ڈاکہ ڈالتے ہیں یعنی ایسا مال جو فی نفس سے ہی آپ کے لئے حلال نہیں تھا وہ کسی اور کا حق تھا نہیں آپ اس کے مالک ہی نہیں تھے ملکیت آپ کی نہیں تھی تو پھر یہ ہوتا کہ یہ غلط ہے لیکن یہ کہ آپ نے کسی سے کرز لیا ہے پھر آپ اس کو واپس کر رہے ہیں لیکن اس میں طریقہ آپ نے سودی اپنایا ہے اس لئے یہ غلط طریقہ ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن بہرحال آپ نے جو کرز لے کے کر دیا حقیقہ وہ قرض آپ پے کر دیجئے مسئلہ ختم قرض آپ پے کر دیجئے آپ کا حقیقہ ہو جائے گا لیکن اس نے توبہ کیجئے آپ اگر آپ کو اس کی کوئی بہت ہی مجبوری یعنی باقاعدہ کسی مفتی نے آپ کو فتوہ نہیں دیا ہے اپنے علماء سے رجوع کر کے کریڈ ڈکا نہیں لیا اگر کوئی ایسی مجبوری آپ کے پاس کسی نے گنجائش دیئے تو اللہ مسئلہ ہے لیکن ایسے ہی آپ نے لے رکھا ہے بگر کسی مجبوری کے بگر کسی گنجائش کے تو پھر وہ غلط ہے کریڈ ڈکا استعمال کرنا غلط ہے وہاں سے کر دینا اس سے جو ہے خرید و فرور کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے اصلاً اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لئے آپ اس گناہ سے توبہ کریں وہ غلطی ہوئی ہے آپ کو وہاں سے نہیں کرنا چاہیے لیکن حقیقہ ہو جائے گا آپ وہ پیسہ جتنا جلدی ہو سکے بین کو واپس کر دیجئے ریڈ کارڈ سے جو آپ نے لیا وہ آپ کو ریٹن کر دیجئے لیکن حقیقہ آپ کا ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے انشاءاللہ حقیقہ ہو جائے گا امید ہے کہ آپ کو جواب نہیں لیں گے آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں السلام علیکم محمد اللہ و برکاتہ میں بنارس سے ہوں میرا سوال یہ ہے کہ مقرائیت کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم بھائی کو دے سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے ایک بھائی صاحب بنارس سے سال پتھ رہے کہ بقرائیت کا جو گوشت ہے وہ غیر مسلم کو دے سکتے ہیں بلکل دے سکتے ہیں بھائی یہ عدیہ ہے گفت ہے کو آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں مسلمان کو دے سکتے ہیں غیر مسلم کو دے سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو صرف مسلمان ہی کو دینا ہے ایسی کوئی پابندی نہیں ہے حدیث قرآن و حدیث کلو ہے بھائی آپ اس کو کھلا ہو کسی کو بھی آپ کھلا سکتے ہیں مسلمان و نون مسلم میں کھلا سکتے ہیں اور اصلاً کھانے کا تبادلہ یہ جائز ہے اصلاً بھی جائز ہے یعنی آپ غیر مسلم کو قربانی کے علاوہ بھی آپ کھلا سکتے ہیں اور اس کے ہاں آپ کھا سکتے ہیں اس کی دعوت آپ قبول کر سکتے ہیں اللہ حکر مسلم نے غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے دعوت قبول کی ہے قبول کر سکتے ہیں تو اللہ حکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غیر مسلموں کی دعوت قبول کی ہے ہم بھی دعوت کو بھی کر سکتے ہیں انہیں دعوت دے سکتے ہیں ان کے ہم کھا سکتے ہیں انہوں کو کھلا سکتے ہیں اور قربانی کا گوشت بھی ایک طرح کا کھانا ہے اور اس کھانے میں کوئی الگ سے ایسی کوئی حد بندی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس کو کھانے کھلانے کا سسٹم کچھ الگ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے عام کھانے ہم دوسروں کو کھلا سکتے ہیں گر مسلم کو کھلا سکتے ہیں ایسے یہ کھانا بھی گر مسلم کو ہم کھلا سکتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے قرآن رد سکتے ہیں اس لئے آپ دے سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کیونکہ پابندی نہیں ہے یہ کھانے کا معاملہ ہے اس لئے عام کھانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہاں بھی فٹ ہوگا یہاں الگ سے یہ پابندی لگانا کی نہیں یہ گوشت نہیں دے سکتے گا مسلم کو تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں لگائی اس لئے ہم بھی نہیں لگا سکتے ہیں اور میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں بہار جلام دونی کا رہنے والا ہوں حضرت میرا ایک سوال ہے کہ تجارت میں کتنا نفالیں دو پرسنٹ تین پرسنٹ مطلب کتنا نفالیں اور تجارت میں جھوٹ بولنا یہ صحیح ہے یا کس حد تل جھوٹ بول سکتے ہیں اگر صحیح ہے تو یہ ہمارے بھائی صاحب ہیں بہار سے سوال کر رہے ہیں کہ تجارت میں کتنا نفالیں سکتی ہیں یہ پہلا ان کا سوال ہے تو معروف طریقے پر جتنا چل رہا ہے سماج میں اتنا آپ نہیں سکتے ہیں اس میں آپ اپنی محنت اور اپنی کوشش کے اطوار سے اور بڑھا بھی سکتے ہیں بس یہ رہے کہ ظلم نہ ہونے پائے یعنی کسی کی مجبوری کا ناجائز فائدہ نہ ہو کسی کو آپ چیٹ نہ کریں کسی کو دھوکہ نہ دیں فریم نہ دیں لیکن معروف طریقے پر جو چل رہا ہے مارکٹ میں اور جو معروف ہے جو معیوب نہیں ہے جس کو لوگ غلط نہیں کہتے ہیں اس کے مطابق آپ کم زیادہ کتنا بھی نفع لے سکتے ہیں اس کی کوئی حد نہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے نفع کتنا لے سکتے ہیں تو معروف طریقے پر آپ کتنا بھی نفع لے سکتے ہیں اگر آپ کی مینہ زیادہ لگی ہے تو کچھ زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن یاد رہے کہ کسی کی مجبوری کا ناجیت فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے اور کسی پر ظلم نہیں ہونا چاہیے نفع لیتے لیتے معاملہ یہاں تک نہ پہنچیں کہ آپ کسی پر ظلم کرنے لگیں بہت زیادہ کسی کو چارج کرنے لگیں یہ ایسا بھی نکانا چاہیے تو کوئی حد نہیں ہے کم زیادہ کتنا بھی آدمی نفع لے سکتا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا تجارت میں جھوٹ بول سکتے ہیں بلکل نہیں تجارت میں جھوٹ بولنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا ہے بلکہ ایک روایت شیخ علمانی رحمہ اللہ نے اسیہ میں نکل فرمایا کہ تجار ہم الفجار کہ تجار یہ فاجر ہوتے ہیں کہ اسی وجہ سے کہا کیونکہ یہ لوگ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہیں تجارت میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ بھی کی ہے ایک روایت شیخ علمانی رحمہ اللہ نے سید ترقیم میں اس کو حسن کہا ہے کہ کہ جو تاجر سچا ہوگا سچا اور امانتدار ہوگا وہ قیامت کی دن انبیاء شہدہ کے ساتھ ہوگا اس کا مقام ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ مضمت کی ہے تاجروں کی کیونکہ جھوٹ بہت بولتے ہیں اور دوسری جگہ اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو حوصلہ دیا ہے ان لوگوں کی فضائل بیان کیے ہیں جو سچائی کے ساتھ امانتداری کے ساتھ تجارت کرتے ہیں تو آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ تجارہ میں جھوٹ بول سکتے ہیں ذرہ برابر گنجائش نہیں کوئی بھی گنجائش نہیں جھوٹ بول لے صرف آدمی سچ بولے گا جھوٹ نہیں بول سکتا تجارت میں جھوٹ کے ساتھ آدمی تجار کرے گا تو یہ ناجاج اور حرام ہے اور اس کی تجارت میں بھی بے برکتی کا باعث ہوگا جھوٹ بول کے کوئی زیادہ نہیں کما سکتا اللہ پر ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ اگر آپ تیار کرتے ہیں اور اللہ پر توقل کریں بھروسہ رکھیں ایمان رکھیں کہ جھوٹ بول کے زیادہ پیسہ آپ کو نہیں مل سکتا نہ سچ بول کے آپ کا گھاٹ آ سکتا خلاصہ یہ کہ جھوٹ نہیں بول سکتے اس کی کوئی زندائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کے دعا مل گیا آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم شیخ میرا سوال ہے آنکھوں کے نیچے رکھشاروں پر ناکھ کے قریب بہت سو کے بال زیادہ آ جاتے ہیں چہرے پہ کیا ان بالوں کو کاٹنا اور گردن پہ بال ہوتے ہیں ان کا سینے پہ بال ہوتے ہیں کیا ان تینوں بالوں کو کاٹنا جائز ہے محمد شریف اندر لوگ یہ ہمارے ایک بھائی صاحبہ ان کا سوال یہ ہے کی سینے پہ گردن پہ اور کئی جگہ کا ذکر کیا ہے انہوں نے کہ وہاں پہ جو بال آتے ہیں کیا ان کو کاٹ سکتے ہیں تو دیکھیں جسم پر جو بال ہیں ان کے تعلق سے شریعت میں تین طریقی باتیں ہم دیکھ سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ کچھ بال ایسے ہیں جن کے کاٹنے کو لازم کر آتیا گیا ہے یعنی اس کا ایک وقت متعین کیا گیا ہے جیسے موچ ہے اس کو کاٹنا ہی کاٹنا ہے اسی طرح سے زیر اناف جو بال ہے اس کو بھی کاٹنا ہے تو ایک متعین مدت کے بعد اس کو کاٹنا صاف کرنا یہ لازم قرار دیا گیا ہے اور دوسری شکل یہ ہے دوسری صورت یہ ہے جسم کے کچھ ایسے بال ہیں جن کو کاٹنے سے منع فرمایا گیا ہے جیسے داڑھی ہے تو داڑھی کو کاٹنے سے منع فرمایا ہے اللہ کیاں نے کہا داڑھی کو ماف کر دو تو جن بالوں کو کاٹنے کا حکم ہے جیسے زیر اناف ہے بگل کے بال ہیں یا موچ کے بال ہیں تو ان بالوں کو کاٹنا چاہیے جس جگہ کے بال کو چھوڑنے کے لئے کہا گیا ہے اس داڑھی کا بال ہے اس کو چھوڑنے سے اس کے علاوہ جسم کے دوسرے حصے پر جو بال ہیں یہ تیسری شکل بنتی ہے کہ اس کے بارے میں احادیث خاموش ہیں یعنی احادیث میں نہ تو یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کاٹنا ہے نہ یہ کہا گیا ہے کہ ان کو نہیں کاٹنا ہے اس لئے اگر کوئی آدمی ان کو کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے کیونکہ ان کے تعلق سے کوئی ممانیت حدیث میں وارد نہیں ہے یہ تین قسمیں بنتی ہیں جہاں کاٹنے کے لئے کہا گیا وہاں کاٹنا ہے جہاں چھوڑنے کے لئے کہا گیا وہاں چھوڑ گینا ہے اور جہاں کے بارے میں روایتیں خاموش ہیں وہاں ہمارے پاس آپشن ہے ہم چاہے تو اس کو کاٹ بھی سکتے ہیں اور چاہے تو اس کو چھوڑ سکتے ہیں یہ جو رخصار وغیرہ اور ناک کے تعلق سے آپ نے کہا ہے تو دیکھیں آپ نے ہزاروں لوگوں کے چہرے دیکھیں ہوں گے نارمل نائنٹی نائنٹ پرسن لوگوں کے بال کہاں آتے ہیں جہاں جہاں لوگوں کے بال آتے ہیں آوے سمجھ لیں کہ وہ چہرے کا لڑی کا بال ہے اس کو نہیں چھڑنا چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہے کسی کے بال بہت زیادہ بڑھ گئے ناک تک آگے پورا چہرہ ڈھک گیا ایسا لاکھوں میں ایک دو کے ساتھ ہوتا ہے ایسا کسی کے ساتھ تو چلو وہ بال کاٹ سکتا ہے یعنی اپنا چہرہ کھول سکتا ہے جو پورا ڈھک گیا ہے بال سے لیکن عام طور سے ایسا ہوتا نہیں ہے یعنی دوسرے الفاظ میں کہیں تو نائسٹرل جو طریقہ ہے جو فطری لکھ ہے چہرے کا اس سے اگر معاملہ ہٹ جائے تو آپ اس کو کاٹ سکتے ہیں کیونکہ یہ مطلب فطرت کے خلافے غیر فطری چیز ہوگی جیسے کسی کے ہاتھ میں پانچ کی جگہ چھے اگلی نکل آئی تو یہ غیر فطری ہے پانچ اگلی ہونی چاہیے چھے اگلی آگئی غیر فطری اس کو کاٹ کے آدمی نکال سکتا ہے یہ ایسا نہیں کہیں گے کہ یہ جو ہے زسم میں اللہ تعالی کی خلقت میں کوئی تبدیلی ہے ایسا نہیں یہ غیر فطری ہے تو ایسے ہی کسی کے چہرے پہ غیر فطری طریقے سے بال اگاتے ہیں تو وہ ان کو ٹھک ٹھا کر سکتا ہے کیونکہ وہ انیچرل ہے غیر فطری ہے لیکن اگر چہرے پہ بال اس انداز کے ہیں جسے داڑھی کے بالی سانداز کے جو فطری ہے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں ہزاروں لوگوں کو ایسے ہی چہرے پہ بال ہوتا ہے تو وہ جو ہے اس کو آپ کو نہیں کاٹنا ہے جس کو نہیں چھڑنا چاہیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے تو خلاصہ یہ ہے کہ جہاں کاٹنے کا حکمہ کاٹنا چاہیے جہاں چھوڑنے کا حکمہ چھوڑ دینا چاہیے اور جہاں کے بارے میں روایتیں خاموش ہیں وہاں آدمی چاہیے تو کار سکتا ہے چاہیے تو چھوڑ سکتا ہے دونوں اس کے لئے جنجائش ہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ تحریری سوالات ان کو بھی دیکھتے ہیں ایک سوال ہے کہ اگر ہندو کا انتقال ہو جائے اور اس کو جلائے جاتا ہے تو کیا ہم اس میں لکڑی ڈال سکتے ہیں ایس سوال یہ ہے کہ ہندو لوگوں کو جلائے جاتا ہے ان کی لاش کو جلائے جاتا ہے مرنے کے بعد تو کیا ہم ان میں لکڑی رہا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ اسلام نے مرنے کے بعد مردے کو جلانے سے روکا ہے اور اسلام کے اعتبار سے یہ غلط بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدث میں کہا کہ مردے کے ہڈی کو توڑنا زندے کے ہڈی کو توڑنی جیسا ہے تو انسان جس طرح سے زندگی میں باعزت ہوتا ہے اس کا احترام ہونا چاہیے ایسے مرنے کے بعد بھی اس کا احترام ہونا چاہیے جیسے زندگی میں کسی کو جلانا یہ ٹھیک نہیں ہے ایسے مرنے کے بعد بھی کسی کو جلانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو اسلام اس کو بلکل پسند نہیں کرتا آگ سے جلانا یہ غلط کام ہے تو جو چیز اسلام کی نظر میں غلط ہے اور اس کو ہم ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں تو غلط کام میں کسی طرح کا کوئی تعاون نہیں ہونا چاہیے یہاں معاملہ انسانیت کا نہیں ہے کہ کسی کی خدمت کرنا ہے اگر کسی غیر مسلم کی خدمت کرنا ہے اس کو فائدہ پہنچانا ہے اس کو سکھ پہنچانا ہے وہ زندہ ہے تو آپ اس کو سکھ پہنچائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسے فائدہ پہنچائیے کوئی مسئلہ نہیں ہے قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت واضح طور پر کہا ہے کہ جن غیر مسلموں نے تم کو نقصان نہیں پہنچایا ہے اللہ رب العالمین اس بات سے نہیں رکھتا ان تبرروہم تو ان کے ساتھ خسن سلوک کرو اور انصاف کرو اللہ تعالی انصاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے تو جب تک وہ زندہ ہیں دنیاوی اعتبار سے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک دیجئے ان کو فائدہ پہنچائیے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن چاہے وہ زندہ ہوں چاہے مردہ ہوں ان کو نفصان پہنچانا ان کو جلانا یہ ٹھیک نہیں ہے تو یہ غلط چیز ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ غلط چیز ہے تو جب اسلام کی نظر میں جو چیز غلط ہے دوسرا کوئی اس کو صحیح سمجھتا ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے اسلام کی نظر میں شراب یہ حرام ناجاز ہے آپ شراب نہیں پی سکتے اب کوئی غیر مسلم شراب پی رہا ہے آپ کہ ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں ہم اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں بھائی وہ غلط کام کر رہا ہے شراب پینا ہے غلط ہے آپ اس معامل میں کسی کے ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں ایسے کسی انسان کو جلانا اسلام کی نظر میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے چاہے زندہ ہو چاہے مردہ ہو آپ اسے نہیں جلا سکتے ہیں تو جو چیز غلط ہے اس میں آپ کسی کا تعاون نہیں کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ حصول بیان فرمایا ہے وَلَا تَعَوَنُوا عَلِ الْإِسْمِ وَلْعُوَانِ کہ جو برائی کی بات ہے جو سرکشی کی بات ہے اس میں کسی کے ساتھ کوئی مدد نہیں کرنی ہے تو انسانی علاش کو جلانا یہ غلط ہے اسلام اس کو غلط کہتا ہے اسلام کی نظر میں اس کی گنجائش نہیں ہے کسی کو جلانا چاہے زندہ ہو چاہے مردہ نہیں جلا سکتے تو جب نہیں جلا سکتے جو چیز غلط ہے دوسروں کے ہاں اگر وہ چیز درست ہے وہ لوگ ٹھیک سمجھتے ہیں تو آپ جا کے ان کی ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے اسلام نے شراب کو حرام کیا ہے اب دوسرا کوئی شراب کو جائے سمجھتا ہے آپ جا کے اس کی مدد نہیں کر سکتے ہیں جیسے شرق ہے بد کی پوجہ کرنا ہے اسلام میں یہ غلط ہے اب دوسرے مذہب میں اگر یہ جائز ہے ان کی ہاں یہ ٹھیک ہے چلتا ہے تو آپ کہیں کہ جا کے ہم اس کی مدد کریں گے آپ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ مسلمان ہیں اسلام نے جن چیزوں کو غلط کہا ہے ان چیزوں کو آپ نہ مسلمانوں کے بیچ میں رہ کے کر سکتے ہیں نہ غیر مسلموں کے بیچ میں رہ کے کر سکتے ہیں اسلام نے جن چیزوں کو صحیح کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اچھا کام ہے نیک کام ہے مثلا کسی کی مدد کرنا ہے تو مسلمانوں کے بیش میں بھی آپ مسلمانوں کی مدد کیجئے غیر مسلموں کے بیش میں جا کے غیر مسلموں کی مدد کیجئے کھانا کھلانے کی بات ہے آپ مسلمان کو کھانا کھلائیے غیر مسلم کو کھانا کھلائیے کوئی پریشان حال ہے آپ اس کی مدد کرنا چاہیے مسلمان ہے آپ اس کی مدد کیجئے غیر مسلم ہے آپ اس کی مدد کیجئے کوئی بھوکا ہے کوئی ننگا ہے ہے اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ مسلمان کو کپڑے دیجئے غیر مسلم کو کپڑے دیجئے تو جو ٹھیک تھا کام ہے درست کام ہے جس کو اسلام درست کام کہتا ہے نیکی بتاتا ہے وہ آپ مسلمان کے ساتھ بھی کیجئے اور غیر مسلم کے ساتھ بھی کیجئے لیکن اسلام کی نظر میں جو پاپ ہے جو گناہ ہے جو غلط ہے وہ نہ آپ کسی مسلمان کے ساتھ کر سکتے ہیں نہ کسی غیر مسلم کے ساتھ کر سکتے ہیں مرنے کے بعد نہ کسی مسلمان کو آپ جلا سکتے ہیں نہ کسی گئے مسلم کو جلا سکتے ہیں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ یہ بات آپ کے لئے واضح ہوگی ناظرین وقت ختم ہو چکا ہے اسی پر ہم اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات بھینا چاہیں تو اسکرین پر جو نمبر شور ہے اس پر آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو یا آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چلتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے یاد رکھیں کہ آپ کا سوال مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھنے کے ساتھ ساتھ اپنے نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آئیں گے تو ہم پوری کوشش کریں گی کیونکہ جوابات آپ تک پہنچائیں ناظرین اسی کے ساتھ دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کچھ اور سوالات ان کے جوابات کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی